دنیا کی چیزوں کی نکلیں تو ایک دو بنتی ہیں میری سنت ایک ہوگی اور اس کی نکلیں ستر اور دو بہتر بنیں گے اور سارے تیہتر کے تیہتر نام میرا ہی لیں گے کلمہ میرا ہی پڑھیں گے قرآن یہی پڑھیں گے حدیث میری پڑھیں گے لیکن ان تیہتروں میں ایک اصل سنت ہوگی اور بہتر نکلیں ہوں گی اللہ کیا یہ فرمان بلکل صحیح ہوا قرآن کے ماننے والے قرآن کے معنوں میں اختلاف کرنے والے لگے اور اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ ہوتے چلے گئے اب ہم نے چار روپے کا ایک انجیکشن خریدنا ہو ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی اسی نام سے جالی انجیکشن بھی بروکت ہو رہا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کھرے دیں اور چیز کھوٹی ملے تو ہم اپنے چار روپے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کھرے پیسوں کی کھوٹی چیز ہمیں نہ ملے تو اللہ کے نبی کی وہ پاپاک سنت جس پر چار روپے نہیں ہم نے اپنی پوری زندگی لگانی ہے اور جس پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی بہتر نکلیں دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کا یہ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال جالی ہو وہ اشتہار بازی زیادہ کرتا ہے شور زیادہ کرتا ہے چیلنج زیادہ دیتا ہے قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میرا یہ جانی مال بھی بھروکت ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں نکلیں موجود ہیں اب یہ نکلیں بنتی کی طرح ہیں ایک لطیفہ یاد آیا آپ کو نید نہ آ جائے تین چار آدمی چلے جا رہے تھے اور یہی گندم کی کٹائی کا موسم جو آ رہا ہے یہی موسم تھا تو ایک تیتر کے بولنے کی آواز آئی یہ چاروں آدمی کہنے لگے کہ غور تو کرو یہ تیتر کیا کہتا ہے ان میں ایک مولوی شاہب تھے وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت دوسرے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے ذہن میں تو سبحان اللہ رتجیا ہے مسجد میں جائیں جب سبحان اللہ باہر نکلیں تب سبحان اللہ جو آواز دماغ میں جاتی ہے وہ سبحان اللہ ہی بن جاتی ہے آواز کا معنی یہ نہیں تھا تم نے اپنے ذہن سے یہ معنی پراشا ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں سبحان اللہ رتج گئی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھے ہو وہ تھا کساب گوشت بیٹنے والا اس نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا سری پائے ڈاکراک اب دیکھئے آواز ایک ہے اور ذہن دو ہو گئے ہیں یہ نکلیں اسی طرح بنا کرتی ہیں تیسرا سبزی بیٹنے والا تھا اس نے کہا کہ مولی صاحب تپر تو بڑی جلدی اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں سبحان اللہ رتج گئی ہے تو بھی تو رات دن شری پائے فروخت کرتا ہے نا اسی لیے تیرے کے ذہن میں یہ رات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیا سمجھا اس نے کہا وہ تو صاحب کہہ رہا تھا سبزی بیٹنے والا تھا نا بیچارہ چوتھا پہلوان تھا اس نے کہا کہ سب غلط سمجھے ہو وہ تو کہہ رہا ہے کھا گھی اور کارکسرت کہ وردش کارکسی طرح اب دیکھئے آواز ایک ہے اور مطلب کتنے بن گئے ہیں چار وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آواز کا معنی یہ سمجھا ہوں دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں تیسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں چوتھا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں اور ساری دنیا میں افتلاف اسی میں نے دال رکھا ہے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کا معنی یہ سمجھا ہوں میں قرآن کا معنی یہ سمجھا ہوں یہ سب نکال ہیں تو اصل کس کے پاس ہے اسی کے لئے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو اور سمجھانا صدیقی اکبر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافہ راشدین کا ہو اشرا مبشرا کا ہو اہلِ بیعت کا ہو بیعتِ رزوان والوں کا ہو بدر والوں کا ہو احد والوں کا ہو ان سب کو کہتے ہیں والجماعت ان کو کیا کہتے ہیں والجماعت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا نکالوں سے ہوشیار رہیے نکالوں سے ہوشیار رہیے جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر نبی کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نکال ہیں جتنے میں میں پکارتے ہیں وہ نکال ہیں ہمارے نام کے سوا والجماعت کا نفذ کسی کے نام میں نہیں ہے اسی لیے کہ ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن کا معنی میں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہوں اور ہم نے اس میں کو ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ کے پاکمبر نے سمجھایا کہ یہ میں ہی سارے تنیاں کے میں فساد کی بنیاد ہے اس لیے تم یہ کہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا بلکہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیعت کا طریقہ یہ ہے تو اب اہلِ سنت والجماعت کا معنی آپ سمجھ گئے پھر ذرا یاد کر لیں اہلِ سنت کنے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں کس طرح جس طرح آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور والچماعت کیوں ہمارے نام میں ہے اللہ کے پیغمبر نے کیوں یہ ہمارے نام میں رکھا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نکلیں بننی شروع ہو جائیں گی تو اصل صحابہ اور اہلِ بیعت سے ملے گی اس لیے ہم ہیں اہلِ سنت والجباق ہمیں اپنے نام کا معنی سمجھنا چاہیے اب ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی سنت کی بھی ضرورت ہے نہیں اب عجیب آدمی ہے اللہ کے نبی نے قرآن پر جس طرح عمل کیا کہتا ہے اس نمونہ عمل کی ضرورت نہیں جس طرح میں خود لغت دیکھ کر سمجھوں گا بس اس طریقے پر میں عمل کروں گا اور سمجھ بیچارے کو لغت دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی ایک مولی صاحب تکریر فرما رہے تھے انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی اکدت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاتہ الا بحضور القلب جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی اب وہ بیچارہ سائیکل پر جا رہا تھا اس نے حدیث کی الفاظ سننے اسے قلب کا معنی نہیں آتا تھا پہلے تو سوچا کہ بھئی جا کر مولی صاحب سے پوچھا ہوں کہ اس حدیث کا میں لا کا معنی تو مجھے آتا ہے نہیں ہوتا ہے صلات کا معنی مجھے آتا ہے نماز ہوتا ہے اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے قلب کا معنی نہیں آتا تو اس نے سائیکل پیچھے بھوڑا لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دل میں سوچا کہ اگر میں نے مولی صاحب سے معنی پوچھ لیا تو یہ سمجھیں گے مجھے کہیں گے کہ دیکھا تو تو کہتا تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا آج ضرور تو پڑی نہ مجھ سے حدیث کا معنی سمجھنے کی جب یہ بات تل میں آئی تو وہ وہی سے واپس چلا گیا کہ میں مولی صاحب کا یہ ایسان سار پر نہیں لوں گا میں خود جا کر لگت اٹھاؤں گا اور اس میں سے قلب کا معنی دیکھ لوں گا وہ گیا اسے شوق تھا حدیث کا معنی سمجھنے کا اس نے جلدی سے لگت کی کتاب اٹھائی قلب کا لفظ کشش والے کعب سے بھی ہوتا ہے اور دو نکتوں والے کعب سے بھی ہوتا ہے دو نکتوں والے کعب سے جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل دل کو اس لئے قلب کہتے ہیں انقلاب کا معنی آپ جانتے ہیں نا بدلنا اس کی حالت بیچارے کی ہر وقت بدلتی رہتی ہے ابھی خوشی تھی ابھی کی خبر سنی گمی آگئی ابھی بڑے نیک خیالات تھے ابھی کیوں گزر سا گھلہ دل میں آگیا تو ہر وقت یہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے اس لئے عرب والے اس کو قلب کہتے ہیں اور قلب وہ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے کشش والا اس کا معنی ہوتا ہے کتا اس نے جلدی سے جو لگت کھولی تو اتفاق سے وہ قلب کتے والا نکل آیا اس نے وہ حدیث کا معنی سمجھا لا صلاتہ اللہ بحضور القلب جب تک کتا سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اب اس نے بار بار دیکھا آگے پیچھے پھر کے کوئی دوسرا معنی تو نہیں ہے اب وہ سر پگڑ کے بیٹھ گیا اس نے کھا کے بھی عجیب دیتا ہے یہ شہر لاہور جو ہے آج تک ایک آدمی اس میں حدیث پر عمل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا نہ جامعہ مدنیاں والے کتا بانتے ہیں سامنے نہ جامعہ شریفے والے بانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی وہ پیچارہ اٹھا اٹھ کر دو دکانداروں کے پاس گیا کہ بھئی ہم کالمہ کس کا پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا اس نے کہا پھر نماز وہی پڑھنی چاہیے جو نہ اللہ کے نبی والی نماز ہے نے کہا بلکل وہی پڑھنی چاہیے نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اس کا معنی یہ ہے یہ حلفی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک امتی کے پیچھے لگ جائے ہیں ان کو حدیث کی کوئی قدر نہیں رہی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مسجد اور مدرسہ بن جائے جس میں حدیث کے مطابق نماز ہے پڑھی جائے تو آپ کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں دو چار آدمیوں سے چندہ لیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کام چل نکلا ہے اس نے کہا کہ بھئی دو ممبر بن جائے چندہ اکٹھا کرنے میں کھتے اکٹھے کرنے شروع کروں تاکہ نماز حدیث کے مطابق ہونے شروع ہو جائے تو بعض لوگ جو انپڑ ہوتے ہیں بیچارے نام حدیث کا لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا مقصود سرے سے نہیں ہوتا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو جو امام صاحب سے وہ بڑے ہل ہل کر نماز پڑھاتے تھے یوں نماز پڑھائیں بہت زیادہ ہلیں میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز میں اس طرح نہ ہلا کرو جس طرح یہود ہلتے ہیں حضرت امہ رومان امہ عائشہ صدیقہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں ذرا ہلی حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے اتنا جانٹا اتنا مجھے خوف ہوا کہ شاید میں نماز ہی توڑ دوں گیا تو اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز سکون سے پڑھو قرآن میں بھی ہے کمول اللہ حکانتین تو بھئی تم یہ نماز میں اتنا ہلتے کیا ہو کیوں ہو اس نے حضرت ثانوی رحمت اللہ رحمت کو وہ جانتا نہیں تھا کہنے لگا آپ نے کوئی دین کی کتاب پڑھی ہے کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا کیا پڑھا ہے حقہ بھی پڑھی ہے حدیث بھی پڑھی ہے حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کیا پڑھا اس نے کہا ہرنی کا کسہ پڑھا ہوئے میں نے اور پکی روٹی بھی پڑھی ہوئی ہے اور کچھ قردو ترجمہ میں کتابوں کا دیکھا ہوا ہے تو کہنے لگا آپ حدیث کو نہیں مانتے کہ میں تو مانتا ہوں تو وہ ایک ترجمہ والی کتاب اٹھا کے لائے حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ نماز حلکی پھلکی پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے کسی نے ضروری کام جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو جلدی پارک کر دے اگر اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو رات کو تحجد میں جتنا چاہے قرآن پڑھے اس میں تو اس کا اپنی بات ہے نا یہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو رہی تھی اتنا لمبا سجدہ تو ایک کمار بچارہ جا رہا تھا منڈی کی طرف اس نے یہ چاولہ دے ہوئے تھے گدوں پر اس نے سوچا کہ بھی جماعت ہو رہی ہے میں بھی شریف ہو جاؤ نماز میں اب امام صاحب جو سجدے میں گئے ایسے سجدے میں گئے ایسے گئے بچارے نے تین چار مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا کہ گدے کتنی دور چلے گئے ہیں آ کر تنگ آ کر وہ بچارہ اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا تین دن کے بعد جب واپس گزر رہا تھا تو گاؤں کے باہر باہر سے گزر رہا تھا ایک آدمی ملا کہنے لگا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایک سورج شروع کرتا ہوں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی والدہ بے قرار ہوگی اس لیے میں مکسر کر کے رکوع کر دیتا ہوں تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جو امامت کرے وہ نماز ہلکی بلکی پڑھائے اس نے پڑھ لیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو امام ہو وہ نماز ہلکے پڑھائے وہ کہتا دیکھو میں تو اس حدیث پر عمل کر رہا تو بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ صرف لوگت کو سامنے رکھ کر ادھر ادھر سے مانے لیے اور کتاب و سنت کا مقوم سمجھا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں اور کوئی بھی قرآن حدیث کو جاننے والا موجود نہیں ہے تو ایک تو فریق یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں دوسرے نے کہا کہ ہمیں نبی کافی ہے صحابہ کی ضرورت نہیں ہم محمدی تو ہیں ابو بکری نہیں ہم محمدی تو ہیں عمری نہیں ہم محمدی تو ہیں عثمانی نہیں ہم محمدی تو ہیں علوی نہیں ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی وہی ہے جو ابو بکری بھی ہے کیونکہ سچی محمدیت ہے یعنی عبدالصدی کے پاس عمر فاروق کے پاس صحابہ اور اہلِ بیعت کے پاس ان کو چھوڑ کر اگر کوئی نام لیتا ہے محمدیت کا تو وہ سچی محمدیت ہے ہی نہیں وہ ایسا محمدی تو کہلا سکتا ہے جیسے عبداللہ بن عبی تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں جیسے عبداللہ بن صباح تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت میں لفظِ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی صرف ہوئی ہے جو حضور کی سنت کو صحابہ اور اہلِ بیعت سے عصب کر تو اب اپنے نام کا معنی آپ کے ذہن نشین ہو گیا یا نہیں اہلِ سنت والجماعت کی سے کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے نا نبی پاک کی سنت اور صحابہ کا فہم دو کی ضرورت ہے نا تو اس پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے اب عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت بھی ہے یا نہیں مسئلے کا پتہ ہوگا تو علم عمل ہوگا نا تو اب نبی پاک کی سنت اس پر نجات منحصر ہے لیکن یہ ہم کہاں سے لیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے نماز براہ راشت اللہ کے پیغمبر پاک سے سکھی ہوئی ہے اس سے حبہ موجود ہے آج آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی سیج پر یا کسی تحریر میں کہ میں براہ راشت اللہ کے نبی کی تابعہ داری کر رہا ہوں مجھے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں تو دراصل وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے عبو بکر شدیق مان لو مجھے عمر فاروق مان لو یہ دعویٰ کرنے کا حق تحابہ کو ہے کہ ہم نے براہ راشت نماز اللہ کے نبی سے سکھی ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے تو آج ہم بلا واسطہ اللہ کے نبی کی تابعہ داری نہیں کر سکتے ہمیں ترمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے اچھا اگر آپ میں شہابہ موجود نہیں ہے تو کوئی تابعین